دیفنے گلگن کے پاس آتی ہے افاقات بھی ہوتی ہے جسے وہ اگنور کرتی ہے کہتی ہے ایسا کیا کر دیا تم لوگوں نے سائرہ کے ساتھ کے آج کل وہ اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی ہے کام چھوڑ دیا گلگن کہتی ہے اس نے خود سے یہ فیصلہ لیا ہے میں کیا کروں فورس کروں اسے دیفنے کہتی ہے یہ اس کے لئے کتنا ایمپورٹنٹ تھا اور تم نے ایسا ہونے دیا تمہارے گھر میں عورتیں تو بس کٹ پت لیا ہے اور کچھ نہیں افاقات کہتی ہے تمہیں دیر سے پتا چلا کہ یہ ہمارے اصول ہے دیفنے کہتی ہے پر بزنس میں بھی اصول ہوتے ہیں سائرہ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے انویسٹ کیا اس کے حساب سے کپڑے چھنے اور اس نے بس ایسے ہی منع کر دیا افاقات کہتی ہے یہ سب اورہان سے کیوں نہیں کہتی سارے دن تو تم لوگ باتیں گرتے رہتے ہیں گلگن حیران دیفنے ہستے ہوئے کہتی ہے وہ تو میرا پرانا دوست ہے اور سام کا بھی پر حیرانی کی بات ہے کہ گلگن کو کوئی پرابلم نہیں ہے پر تمہیں ہے ایسا کیوں گلگن بھی پریشان کہ اس کے سامنے ہی دو عورتیں اس کے شوہر کو لے کے لڑ رہی ہیں انہیں چھپ کرنے کہتی ہے دیفنے سے کہتی ہے ہم تمہارا حساب چھپتا کر دیتے ہیں دیفنے کہتی ہے نہیں اب تو بہت برا ہونے والے ہیں تم لوگ کے ساتھ بول کے چلی جاتے ہیں اچھا ہوگا اگر یہ لوگ کیس کر دے بچوں کا کھیلے کیا یاد کرو جس دن فرات پہلین کو لیا تھا اور اس دن گستے میں سائرہ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا ایسا کیا تھا آج سے بوس لیڈی بن جائے گی اور آج کے دن جب فرات سیم ہی ہے بس اس کے قریب آنے کے لیے فیک آئی لیو بول دیا سائرہ نے جا کے کانٹریکٹ کینسل کر دیا فرات سے بھی بڑی والی پگلے دیئے ادھر یہ لوگ یہاں پہنچ گیا ہے فرات سائرہ سے کہتا ہے یہ ہمارا ہانیمون ہے سائرہ کہتا ہے یہ آسومان اور فوات کے لیے ہے مجھے وقت چاہیے فرات کہتا ہے بس کرو یار کتنا وقت چاہیے سب اندر جاتے ہیں اندر کے نظارے دیکھ کر سب کو اچھا لگتے ہیں آسومان اور سائرہ مردوں کو کھانا بنانے کہتے ہیں تو وہ لوگ بناتے ہیں فوات کہتا ہے پہلے چینج کر لیتے ہیں تو فرات وہی پہ اتارنے لگتے ہیں فوات اسے اوپر لے جاتے ہیں پھر لڑکیاں مزے کرتے ہیں اور لڑکے کھانا بناتے ہیں پر بعد میں لڑکیاں بھی کام پہ لگ جاتے ہیں بیچ بیچ میں یہ ہوتا ہے واؤ کتنا کرنجی ہے love it پھر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں شام کو گیم کھیلتے ہیں وہ گیم جس میں دو لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے اور ایک کو سوال پوچھے جائیں گے بتا کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے کو کتنا جانتے ہیں سونہ اور سائرہ آسومان اور فوات آبی دن اور فرات ٹیم بنتے ہیں آبی دن سے پوچھا جاتا ہے فرات سب سے زیادہ کس سے پیار گرتے ہیں آبی دن کہتا ہے حالی صاحب سے فرات کہتا ہے صحیح کہا سونہ اور سائرہ کہتے ہیں ناٹکی کر لیتے ہیں کہ بیوی سے پیار گرتے ہو پھر سائرہ سے فوات پوچھتا ہے کہ گھر پہ سونہ کسی ایک کا نام سن کے یا تو بہت شرم آتی ہے یا در جاتی ہے کون ہے وہ آسومان یہ سن کے مسکرہ کر آبی دن کی طرف دیکھتی ہے سونہ در جاتی ہے اس سوال سے اور کہتے ہیں میں نہیں ڈرتی سائرہ کہتی ہے افاقات پر سونہ کہتے ہیں میں تو سب سے ڈرتی ہوں یار سائرہ کہتے ہیں کیا آپ ہار گیا ہم لوگ anyways اب فوات اور آسومان کو زبردستی لوگ کھڑا کرتے ہیں پوچھا جاتے ہیں کہ سب سے خوشی کا دن فوات کے لیے کونسی تھی آسومان رونے لگتی ہے فوات کہتے ہیں میری شادی کا دن اسی دن میری ہار جیت میں بزل گئی سب ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ادھر شافیقہ کو کسی نے بتایا نہیں کہ چھے لوگ گھر پہ نہیں ہوں گے اس نے کھانا بنا لیا اب یوسف کو کھلا کھلا کے ختم کر رہی ہے اور گصہ کر رہی ہے لاتیف پوچھتے ہیں تو اسے بتاتی ہے کہ مجھے بتا دیا کرو کہ کون کھائے گا کون نہیں میرے کام کی ریسپیکٹ نہیں کرتا کوئی اب سے ایسے نہیں چلے گا لاتیف کہتے ہیں اب آپ کو بتا کے لوگ باہر جائیں گے شافیقہ کہتے ہیں ہم دونوں ایک ہی عمر کے ہیں میرے سے زبان نہیں لڑائیں گے آپ لاتیف گصہ کر کے چلا جاتا ہے یوسف کہتے ہیں کہ آپ سلطان کی باتوں میں آ کے ایسا مت کریں شافیقہ کہتے ہیں نہیں اب وقت آ گیا ہے یہی سب کرنے کا کارلوس بھی کہتے ہیں ہاں آپ صحیح ہو کارلوس ان کی زبان نہیں جانتا اس لئے ماسوم ہے اور اس لئے سب اسے پسند کرتے ہیں ادھر ایفاقات سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیفنے والا ماملہ حال اس کو بتا دے وہ صاف منہ کر دیتی ہیں اور ہاں کہتے ہیں ڈیڈ کو بتا دینا چاہیے اس طرح ڈیڈ دوسرے کام میں لگ جائیں گے ہمارے راز کو نہیں جان پائیں گے ایفاقات کو پتا چلتے ہیں کہ گلگن بھی جانتے ہیں اس بارے میں گلگن کہتے ہیں دیفنے گلت بھی نہیں ہے سائرہ نے اسے بچوں کے کھیل کی طرح لیا ادھر آبیدین اور سونہ برطند ہو رہے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ جب یہ لوگ آئے بھی تھے تب سب آگے نکل گئے تھے اور آبیدین اکیلا سامان لارہا تھا سب کے سونہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی اب یہاں بھی یہی دونوں سارے کام کرتے ہیں یہ سب لوگ ٹرپ پر ہی آئے ہیں اسے سرونٹ نہیں آبیدین سونہ سے کہتے ہیں کہ ایسے بات نہیں کرنا کہ کوئی دیکھ کے سمجھ جائے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں سونہ کو بھی اچھا لگتے ہیں سو سویٹ پر ادھر فرات کے تو الگی موڈ ہے سائرہ اور فرات دیکھتے ہیں کہ دو روم سے فرات کہتے ہیں ایک روم میں آسومان اور فواد دوسرے میں ہم دونوں اور سونہ ہال میں سو لیگی اور آبیدین گاڑی میں میں آپ کو بتا دوں کے باہر سنو فال ہو رہی ہے اور فرات کا یہ آئیڈیا ہے کہتے ہیں آبیدین میرا بھائی ہے سائرہ اُلٹا کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا فرات اس کو پکڑ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اگین سائرہ منہ کرتی ہے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے اتنی بار سیم سین دیکھ دیکھ کے مزاگ لگ رہے ہیں ادھر فواد کہتا ہے کہ پہلے لڑائی میں ہی الگ ہونا چاہتی ہو آسومان کہتے ہیں پہلی لڑائی نہیں ہے ہمارے بیچ مسئلے ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے تمہارے بھلے کے لیے الگ ہونا ہی بہتر ہے فواد کہتا ہے پر میری کیا گلتی ہے آسومان کہتی ہے میرے لیے بھی یہی اچھا ہے اس گھر میں دم گھٹتا ہے کوئی کام نہیں کرتی سوچا تھا ہم ہی بن کے بچے کا خیال رکھوں گی وہ بھی نہیں ہو رہا فواد کہتا ہے بس یہی پرابلم ہے آسومان کہتی ہے تم بھی دور ہوتے جا رہے ہو مجھے گھر والوں کے سامنے بھی شرم اندکی ہوتی ہے فواد کہتا ہے کل کو میری وجہ سے بھی بچہ نہیں ہو پاتا تب بھی تو ہم ایسے ہی مایوس رہتے ہیں کسی کی بھی گلتی نہیں ہے اس میں لائف ایسا ہی ہے کسی کے لیے اچھا کسی کے لیے برا آسومان کہتے ہیں میں گلٹی فیل کرتی ہوں اس لیے الگ ہونا ہی بہتر ہے فراد سب کو بتاتا ہے کہ دو روم سے کیا کریں آسومان کہتے ہیں لڑکیا اور لڑکیا الگ الگ سویں گے سو سیڈ لوی فراد لڑکیا سونے چلی جاتی ہے لڑکیا شراب بھی تھے آبے دن سیڈ سا گانا گاتا ہے لڑکیا بھی سن پاتی ہے گانا سب گانے میں کھو جاتے اور سیڈ ہوتے سیوائے سونا کے وہ تو بلش کر رہی ہے سوچ رہی ہوگی کہ میرا والا تو کتنا رومانٹک اور اچھا ہے اچھا ہوا اس دن کافی گر گیا تھا لڑکیا آبے دن کی تاریف کرتے ہیں کہ کیا ٹیلنٹ ہے یار رولا دیا ادھر سائرہ کہتے ہیں ہم بھی پییں گے ان کی طرح سونا کہتے ہیں نہیں کئی واپس مجھ سے گلتی ہوئی تو سائرہ کہتے ہیں میں ہوں نا سائرہ کے جانے کے بعد آسومان سونا سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اچھا گایا نا اس نے سونا بلش کرتے ہوئے کہتے ہیں آبے دن جی نے ہاں آسومان کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہستی ہیں جب ان کا نام لیا جاتے ہیں سونا شاکت کہتے ہیں ایسا کیوں کہا ایسا کچھ نہیں ہے آنکھیں جڑاتی ہیں آسومان پاس آکے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے تم دونوں کو ساتھ دیکھا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گی تھوڑا مشکل ہے پرناموں کے نہیں اگر تم دونوں بے انتے ہیں آپ پیار کرتے ہو تو سونا شرما کے کہتے ہیں شکریہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا میں نے اسی لئے اس سے شادی کی تھی لیکن الگ ہونے کے لئے مجھے ہی اسے چھوڑنا ہوگا سائرہ کہتے ہیں بہت ضروری ہے بھروسہ سونا کہتے ہیں کیا پتہ وہ بھی آپ پر بھروسہ کرتے ہو ان کا دل نہیں دکھے گا نیچے فوات کہتے ہیں آسومان کہہ رہی ہے کہ وہ اس گھر پر ناکھوش ہے ہم الگ ہو کے خوش رہ پائیں گے کیا آبی دن کہتے ہیں انہوں نے کہا گھر میں ناکھوش ہے آپ کے ساتھ نہیں یعنی آپ کے ساتھ وہ اس گھر کو بھی جھیل لیں گی فوات کہتے ہیں یعنی مجھے وہ چاہتی ہے آبی دن کہتے ہیں بلکل فرات بھی کہتے ہیں صحیح کہا بس سب خوش ہو کے اور پیتے ہیں لڑکیاں بھی پیتے ہیں اور پاگلوں کی طرح ناچتے ہیں اوکے دن ویڈیو گتم